سورہ کحف حضرات بالخصوص حسن البیان کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفسیروں کے اندر یہ لکھا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں پہلے بحیرہ روم کے بازو افسوس شہر کا ایک نام تھا اس شہر کے رہنے والے جو مصر کے بازو ہے قاہرہ مصر کے بازو ہے وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا اس کا نام ذکر کیا ہے حسن البیان کے مصنف نے دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا اور وہ بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادتوں پر اُبھارا کرتا تھا اور ان کی طرف نظر و نیاز کرنے پر کی ترغیب دیا کرتا سبحان اللہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور وقت کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انہم فتیتن آمنو بربہم قرآن مجید نے ان کے عقیدے کو ان کے دعوت کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں پیش کیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا فقالوا ربنا رب السماوات ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا اسے چھوڑ کر ہم کسی اور کوئی الہا نہیں پکاریں گے نہیں مانیں گے لقد قلنا اذن شطا اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھی ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو بھی پھر دلیل ہمارے سامنے پیش کریں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوڑ باندھ لے معزز سامعین یہ ان کی دعوت کا نقشہ کھنچا ہوا ہے ان کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نے پیش کیا ہے پھر اس کے بعد قوم والوں کے ڈر سے یا انہوں نے دعوت پیش کر دی پھر وہاں سے نکل گئے اصحابِ کحف وہاں سے نکلے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر یہ لوگ تین سو نو سال تک رہے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر پچیس کے مطابق وَلَبِتُوا فِي قَحَفِهِمْ ثلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَعَ وَلَبِتُوا فِي قَحَفِهِمْ ثلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَعَ تین سو نو سال تک غار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رکھا اس کے بعد تین سو نو سال کے بعد ایک آدمی ان میں سے نکلا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیدار کیا واقعہ الحمدللہ اکثر لوگ جانتے ہیں واقعہ اکثر لوگ جانتے ہیں تین سو نو سال کے بعد یہ بیدار ہوئے اور ان کو بھوک لگی یہ سمجھ رہے تھے لَبِثْنَا يَوْمًا عَوْبَعْضَ يَوْم ایک دن ہم نے گزارا ہے یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے قَالَ رَبُّكُمْ عَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ پھر سب نے مل کر یہ کہا اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر ہم لوگ گار میں پناہ لیے ہیں معزز سامعین اس کے بعد جب بیدار ہوئے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر بھیجے اور اس سے کہا جاگر کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ جب وہ پیسہ لے کر گیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس زمانے کے نہیں ہیں مختصر کہہ رہا ہوں اور یہ لوگ بہت پہلے کے لوگ ہیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ عَفَرْنَا عَلِهِمْ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُمُ وَأَنَّ السَّعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا یہ چیز ہمارے لیے سبحان اللہ یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے بارے میں علم اس لیے دیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اکبر اللہ نے یہ کہا واقعہ مجھے واقعہ سے زیادہ ضروری ہے یہ بات ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے یہ بات ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس سے سبق کیا ملتا ہے واقعے سے معزز سامین حضرات وہ یہ ہے اللہ کے دین کے خاطر جو بھی آدمی قربانی دے گا اللہ اس کی قربانی کو زائے نہیں کرے گا اللہ اس کی قربانی کو زائے نہیں کرے گا سبحان اللہ دوسری بات اس واقعے سے جو ہمیں نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے نوجوان ان کی کتنی بڑی اہمیت ہمارے دین کے اندر ہے نوجوانوں کی کتنی بڑی اہمیت ہمارے دین کے اندر ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے حق کو قبول کرنے میں نوجوان ہمیشہ پیش پیش رہیں سچی بات ماننے میں نوجوان ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے وقت کے بادشاہ حق کے خلاف کھڑے ہو گئے قوم کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے یہ سوچا نہیں کیا ہوگا کھڑے ہو گئے اور دعوت کو انہوں نے پیش کیا یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے معزز سامعین حضرات تیسری نوجوان کی جب بات آ رہی ہے آپ بھائیوں کے سامنے میں یہ بھی کہہ دوں جیسے آپ نے یہ سنا ان نوجوانوں کے بارے میں آپ نے سنا ان کی تقریر کو بھی آپ نے سنا ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بھی الحمدللہ آپ بھائیوں نے بزرگوں نے سنا الحمدللہ میں ایک اور نوجوان کے تعلق سے آپ بھائیوں کے سامنے اس کا لبز پڑھ کر سناتا ہوں اور میرے اور آپ کے لئے اس موقع پر اللہ نے کیا سبق رکھا ہے کہ عبرت رکھا ہے اسے بول کر میں بات انشاءاللہ آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں اس نوجوان کا نام ہے ربعی بن عامر اس نوجوان کا نام ہے ربعی بن عامر سبحان اللہ حین دخل على کسر عظیم الروم حین دخل على کسر عظیم الروم جب کسرہ کے دربار میں داخل ہوئے جو روم کا بادشاہ تھا اور جا کر اس کے سامنے انہوں نے یہی کہا لقد بعثن اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے ایک نبی کو بھیجا ہے ہمارے سامنے اور جو ہمارا اسلام ہمارے سامنے آیا ہے اسلام کا مقصد یہ ہے لنقرج العبادہ من عبادت العبادی الى عبادت اللہ ومن دیق الدین ومن دیق الدین الى ساعت الاخرہ ومن دیق الدنیا الى ساعت الاخرہ ومن ظلم الحکام الى عدل الاسلام سبحان اللہ اکیل آدمی اکیل آدمی ماحول جنگ کا چل رہا ہے ربعی بن آمر کو بھیجا گیا ہے بات کرنے کے لئے اکیلے جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں روم کے وادشاہ سے اور بات ایسے کر رہے ہیں لقد بعثن اللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے ہمارا پیغام یہ ہے کیا پیغام ہے مسلمانوں کا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں یہ کہتے ہیں جو کسرہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی اس وقت کا واقعہ ہے اس کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمارا پیغام یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد دین اسلام اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں اور الہ عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی طرف الہ عبادت اللہ وحدہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائیں اور یہ دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر آخرت کی اسعاد کی طرف لے کر جائیں اور من ظلم الحکام اور حاکموں کے ظلم سے سبحان اللہ یہ دنیا میں اسی لیے اسلام آیا ہے یہ جو حاکم لوگ ہیں حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ظلم سے لکا لیں انسانوں کو الہ عدل اسلام اور اسلام کی انصاف کی طرف لے کر آئیں ہمارے صحابہ نے بھی کیا ہے دشت تو دشت ہے دریاوی نہ چھوڑا ہم نے سمندر بھی آیا تو نکل گئے دریا بھی آیا تو نکل گئے سبحان اللہ صحابہ نے بھی ماشاء اللہ وہ کارنامہ انجام دیئے ہیں آپ نے اصحاب قحف کے بارے میں سنا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک نوجوان تھے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں سبحان اللہ ان کے الفاظ یہ ہیں جسے الرحیق المختوم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے ہم ایسی قوم تھی جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی جعفر کی تقریر ہے رضی اللہ عنہ ہمسائیوں سے بدسلوکی کرنا طاقت یہ ہماری عادت تھی ہمسائیوں سے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا ہماری عادت تھی طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا کیا کہتے ہیں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ایک رسول آئے یہ حالت تھی ہماری ایک رسول آئے انہوں نے ایک اللہ کی طرف ہمیں بلایا امانتداری کا حکم دیا رشتے کو جوڑنے کی ترغیب دی پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا حرامکاری اور خون روزی سے ہمیں روکا خون ریزی سے ہمیں روکا یتیم کا مال کھانے اور تحمد باندھنے سے ہمیں منع کیا پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے آج کے پارے کی جو پارہ نمبر سولہ کی آیتیں پڑی تھی یہ بھی ایک نوجوان تھے یہ بھی ایک نوجوان تھے معذر سامین حضرات آج بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے آج بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے آج بھی اگر انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر مسلمانوں کو دوبارہ عزت مل سکتی ہے ایک بار پھر امت مسلمہ نوجوانوں کی طرف آس کی نگاہ لگائے بیٹھی ہے آس لگائی بیٹھی ہے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ نوجوان ہمارے لئے کچھ کریں گے آج بھی ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے معذر سامین حضرات سبحان اللہ جو کچھ کرے قوم کے لئے کچھ کریں قوم کے لئے امت کے لئے کچھ کریں میں کیا کر سکتا ہوں نہیں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دیکھ سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی آج نوجوان کو جینے کا مقصد یہ بنانا چاہیے پڑھنے کا مقصد یہ بنانا چاہیے تعلیم کے اندر آگے بڑھیں اخلاق کے اندر آگے بڑھیں دنیا کو انشاءاللہ کچھ دینے کی کوشش کریں سبحان اللہ دنیا کو نوازنے کی کوشش کریں آپ کا یہ کام ہے میرے نوجوان ساتھیوں سورے کحف اس کی اتنی عظیم فضیلت اور اس کے اندر اتنا عظیم مانا پایا جاتا ہے یہ نوجوانوں کو ہونا چاہیے تھا مگر آج کا نوجوان کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے پر رحم فرمائے اللہ تبارک تعالی اس کے پر رحم فرمائے آج کا نوجوان کیسا ہے وقت ضائع کرنا اس کا شیوہ ہے وقت کو ضائع کرنا اس کا شیوہ ہے دوسروں کی نقل کرنا اس کا شیوہ ہے دوسروں کے بال کسی کو دیکھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر معزز سامین حضرات اس بڑے پارے کے اندر اس بڑی صورت جس کی فضیرت ہے قرآن مجید میں میرا پیغام یہ ہے آپ بھائیوں سے ویسے نوجوان بنو جیسے نوجوان صحابہ بنے تھے اللہ اکبر ضرورت ہے آج آج بھی اگر نہیں صدر ہوگے تو کب صدر ہوگے میرے بھائی کب وقت آئے گا سبحان اللہ کب وقت آئے گا اللہ کے لئے صدرنے کی کوشش کرو دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی روتی ہیں نوجوان ہیں نشے کے عادی ہیں اسے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے بہن اور ماں کے بیچ میں اسے فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نوجوان کیا قوم کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں گے اللہ سبحان اللہ نوجوانوں کی صحیح حفاظت فرمائے